اسلام علیکم دھیان رکھنے کی وہ باتیں جنہیں جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے رات کو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے اس سے طاقت میں کمی آتی ہے پانی ہمیشہ اثر کی نماز سے پہلے پہلے زیادہ پی لینا چاہیے چھوٹے بچوں کا زکام اگر ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو رات سونے سے پہلے ان کے دلووں میں ہلکی سی وکس کی مالش کر دینے سے زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بندناک بھی کھل جاتی ہے جب بھی آپ باہر سے آئیں تو فورا نہانا نہیں چاہیے بلکہ پہلے اپنی جسم کا ٹمپریچر نارمل ہونے دیں پھر نہائیں جب بھی آپ پالک کی سبزی بنائیں تو اس میں آخر پہ تھوڑا سا دودھ یا فریش کریم ڈال دیں اس سے پالک کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوگا اور یہ میدے میں تضابیت بھی نہیں کرے گی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی لگے گی اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھائیں گے تو آپ کو ہارڈ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے سالن میں نمک کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بھیڑکہ دودھ استعمال کریں گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے شہتوت کا استعمال کریں امروت کے پتے اُبال کر غرارے کرنے سے ٹانسلز میں سکون ملتا ہے نمک پانی میں ڈال کر غرارے کرنے سے بھی گلے کی معمولی خراش ٹھیک ہو جاتی ہے ایک چمچ مولی کے جوس میں چار دانے کالی مرچ کے پیس کر ملا دیں اور پس میں تھوڑا سا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے املی اور آلو بخارے کا پانی پینے سے ہلٹیاں ڈائریا پی لیا اور مختلف قسم کی پیٹ کی بیماریوں اور آنتوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے لیکن لگاتار زیادہ دن یہ پانی نہیں پینا چاہیے اور املی آلو بخارے کا پانی گھر پر تیار کرنا چاہیے بازار سے لے کے نہیں پینا چاہیے رات کے وقت سونے سے پہلے جو لوگ اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش نہیں کرتے ہیں ان کے چہرے پر بھڑاپے کے آثار جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سکن پر جھڑیاں پڑھنے لگتی ہیں اور دھانے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح کا سکام ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کوئلوں پر تھوڑی سی چینی ڈال دیں اور اس کا دھوان لینے سے زکام جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہی فوراں ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے دارچینی اور شہد کھانے سے وزن کم ہوتا ہے صبح و نہارمو تھوڑی سی دارچینی کھانے سے شگر کی بیماری پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے لیمو شہد اور پانی میں ملا کر پینے سے وزن کم کیا جا سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے حلدی دودھ پینے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں اور رنگت نکھرتی ہیں ناشتہ ہمیشہ پروٹین سے برپور ہونا چاہیے ناشتے میں فروٹس اور مختلف قسم کے دانوں والی غزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جلدی بھوک نہ لگے اور آپ بار بار کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوں جن بچوں کا قد تیزی سے نہ بڑا ہو انہیں کھانے میں کیلے دودھ خجور اور دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور لٹکنے سے بھی قدمے دیزی سے اضافہ ہوتا ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب زیادہ جاتا ہے اپنے ہوراک میں کڑوی چیزوں کا جیسے نیم اور کریلے اور الویرہ کا استعمال بھی رکھنا چاہیے یہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتی ہیں اور ہمارے خون کو صاف رکھتی ہیں نہانے کے فوراں بعد اپنے جسم پر ہلکا سا مویسٹرائزر ضرور لگائیں سرسوں کا تیل لگانے سے بھی جلد کو مویسٹرائزر رکھا جا سکتا ہے ایسا کرنے سے ہم جلدی امراض خارش وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں ناخن کاٹنے کے بعد اپنے ناخنوں پر ہلکا سا سرسوں کا تیل ضرور لگائیں ایسا کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی جب بھی بال شیمپو کریں تو اپنے بالوں میں شیمپو اچھی طرح سے نکال لیں کیونکہ سر میں ڈینڈرف ہونے کی ایک بڑی وجہ شیمپو کا بالوں سے اچھی طرح نہ نکلنا ہے اگر سر کی جلد بہت خوشک ہو گئی ہو اور ڈینڈرف ختم نہ ہوتی ہو تو نیچرل الویرہ کا جل سر کی جلد میں لگانے سے چاند ہی دنوں میں خوشکی سے نجات پائی جا سکتی ہے اگر بچوں کی نیند بہت کم ہو اور وہ جلدی سوتے نہ ہوں تو انہیں دودھ میں اصلی کھی ڈال کر پلائیں شہد چٹائیں بچوں کے پیمپرز کے ریشز کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا پارے مکس کر کے لگائیں یا پھر کان فلار لگائیں بچوں کے پاجام میں یا نیچے کے کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد دیٹال میں ضرور ڈالیں چھوٹے بچوں کو سردی کے موسم میں صبح گیارہ بجے کے بعد اور دوپہر دو بجے سے پہلے نہ ہلائیں صبح صبح اور شام کے بچوں کو مت نہ ہلائیں نہ ہلانے کے بعد بچوں کو تھوڑا سا شہد کھلا دیں بچے سردی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے اگر امیونٹی اچھی ہوگی تو موسمی الرجی سے بچا جا سکتا ہے امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ڈرائی فروٹس بہت ہی مددکار ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر پستہ اور اخرود تماغ کو طاقت دیتے ہیں اور یہ ہماری امیونٹی کو بڑھاتے ہیں اور موسمی الرجی سے بچنے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں جن لوگوں کو نزلہ زکام اور کھانسی رہتی ہو انہیں چاول کام استعمال کرنے چاہیے اور دہی بھی بہت احتیاط سے کھانی چاہیے جن لوگوں کا کھانا کھانے کو دل نہ چاہتا ہو یا بھوک کم لگتی ہو انہیں کھانے کے ساتھ اچار ضرور استعمال کرنا چاہیے اچار سے بھوک کھلتی ہے سویا بین کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دماغ تیز ہوتا ہے اس لئے اپنے خوراک میں سویا بین کو ضرور شامل کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پیروں میں سرسوں کا تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے سکون ملتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے کھانے کے ساتھ پیاس کھانے سے اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے پھل کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراں بعد مت کھائیں پھل کھانے کا صحیح وقت صبح گیارہ بجے کے بعد سے لے کر دوپہر دو بجے تک کھائیں اسی طرح نہار مو پھل بھی مت کھائیں اس سے شگر لیول بڑھ جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنے سے اور تین بار پلی کرنے سے رسک میں بے بناہ صافہ ہوتا ہے اللہ حافظ